بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہائی گائز میرا نام محمد یاسین ہے اور میں ایک سائیکولوجسٹ ہوں آج میں بہت ہی انٹرسٹنگ ڈیسورڈر کے حوالے سے بات کروں گا جو کہ بہت زیادہ کامن ہوتا جا رہا ہے ہمارے سوسائیٹی میں اور وہ ہے سوشل انزائیٹی ڈیسورڈر سب سے پہلے بات کرتے ہیں انزائیٹی کے بارے میں کہ انزائیٹی کا مطلب کیا ہے انزائیٹی کا مطلب ہے کسی بھی چیز کے بارے میں ڈر محسوس کرنا انزائیٹی میں ہم آنے والے وقت کے بارے میں بہت زیادہ سوچتے ہیں زیادہ سوچنے کی وجہ سے ہم ڈر محسوس کرتے ہیں کہ کیا ہوگا کیسے ہوگا میدے ساتھ اگر یہ ہو جائے گا تو کیا ہوگا وغیرہ انزائیٹی جو کہ ایک نیگیٹیو ایموشن فیر سے آتا ہے جو ہر کسی میں ہوتا ہے انزائیٹی ہمارے باڈی کا ایک نیچرل رسپونس ہے جو کہ ہم دیتے ہیں کسی بھی تریٹپل سیچویشنز کے اوپر اب بات کرتے ہیں ٹائپس آب انزائیٹی کے حوالے سے انزائیٹی دو طرح کی ہوتی ہے ایک ہے پوزیٹیو انزائیٹی اور دوسرا ہے نیگٹیو انزائیٹی سب سے پہلے بات کرتے ہیں پوزیٹیو انزائیٹی کے حوالے سے کسی حد تک انزائیٹی لینا ایک نارمل بات ہے جو کہ ہر انسان کے لیے اچھا ہے پوزیٹیو انزائیٹی نہ تو ہمارے ڈیلی ایکٹیویٹی کو خراب کرتے ہیں اور نہ پوزیٹیو انزائیٹی کی وجہ سے ہم کوئی سیچویشنز کو ایوائٹ کرتے ہیں اب بات کرتے ہیں نیگٹیو انزائیٹی کے حوالے سے انزائیٹی اگر شدت سے بڑھ جائے ہماری ڈیلی ایکٹیویٹی کو خراب کرے یا انزائیٹی کی وجہ سے ہم سیچویشنز کو ایوائٹ کرے یا ہمارے تعلقات میں خلل پیدا کرے تو پھر یہ نیگٹیو انزائیٹی بن جاتی ہے اس میں انسان آنے والے وقت کے بارے میں بہت زیادہ سوچتا ہے اور بہت زیادہ سوچنے کی وجہ سے ڈر محسوس کرتا ہے انزائیٹی اگر شدت سے بڑھ جائے تب یہ انزائیٹی ڈیسورڈرز بن جاتی ہیں جو کہ مختلف ڈیسورڈرز ہے ڈی ایس ایم فائب میں جس میں سوشل انزائیٹی ڈیسورڈرز جنرلائیس انزائیٹی ڈیسورڈرز وغیرہ وغیرہ آج ہم بات کرتے ہیں سوشل انزائیٹی ڈیسورڈرز کے حوالے سے سوشل انزائیٹی ڈیسورڈر سوشل انزائیٹی ڈیسورڈرز کو سوشل پوبیا بھی کہا جاتا ہے سوشل انزائیٹی میں ایک انسان سوشل سیچویشن میں نہیں جا سکتا سوشل سیچویشن میں بہت زیادہ ڈر محسوس کرتے ہیں اور ڈر کی وجہ سے اس سیچویشن کو ایوائٹ کرتے ہیں ابھی بات کرتے ہیں سیمٹمز آپ سوشل اندائیٹی ڈیسورڈر کے سوشل اندائیٹی ڈیسورڈر کے بہت سے سیمٹمز ہیں جو کہ ون بائی ون میں ڈسکس کرتا ہوں سب سے پہلے ہے فیر آپ ججمنٹ اس میں ایک بندے کو یہ ڈر محسوس ہوتا ہے کہ اگر میں سوشل سیچویشن میں گیا تو لوگ مجھے جج کر لیں گے لوگ مجھے نیگیٹیب لی ایویلیٹ کر لیں گے تو اس ڈر کی وجہ سے ایک انسان سوشل سیچویشن کو ایوائٹ کرتا ہے اس سیچویشن میں نہیں جا پاتا دوسرا یہ ہے کہ ہر ٹائم ایک انسان کو یہی ڈر رہتا ہے کہ اگر میں لوگوں کے بیچ میں گیا تو لوگ میرا مزاق اڑا دیں گے میں لوگوں کے سامنے ایمبیرس ہو جاؤں گا انسان کو ہر ٹائم یہی ڈر رہتا ہے کہ میں لوگوں کے سامنے ایمبیرس ہو جاؤں گا تو اس ڈر کی وجہ سے وہ سوشل سیچویشن کو ایوائٹ کر دیتے ہیں تیسری میں وہ دوسروں کے ساتھ بات کرنا ایوائٹ کرتے ہیں سٹرینجر کے ساتھ بھی بات نہیں کرتے ہیں جو بھی ایک نیو بند آتا ہے اس کے ساتھ وہ بات نہیں کر سکتا نیکس سمٹم جو ہے وہ یہ ہے کہ ڈر کی وجہ سے ایک انسان سکول نہیں جا پاتا ایک سٹوڈن سکول نہیں جا پاتا کام کے لئے نہیں جا پاتا ڈر کی وجہ سے ان کے سارے کام کافی متاثر ہو جاتے ہیں نیکس جو سمٹم ہے وہ یہ ہے کہ ایوینڈ آنے سے پہلے انسان بہت زیادہ ڈر محسوس کرتا ہے اور ہر ٹائم آنے والے ایوینڈ کے بارے میں یہی سوچتا رہتا ہے کہ کیا ہوگا کیسے ہوگا نیکس جو سمٹم ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ ڈر کی وجہ سے اور سوشل سیچویشن میں کچھ پیزیولوجیکل سیمٹمز بھی آتے ہیں جس میں ایکسیسیو سوٹنگ یعنی پسینہ آنا چکر آنا دل کی دڑکن تیز ہو جانا اور شارٹنیس آف بریتھ ہونا وومیٹنگ آنا یہی کچھ پیزیولوجیکل سیمٹمز بھی آ جاتے ہیں تو یہ کچھ سیمٹمز تھے سوشل انڈائیٹی ڈیسورڈر کے جب بھی ہم ڈیوریشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ڈیوریشن کے لیے سیکس مند کا ہونا ضروری ہے اگر کوئی بندہ ایسے سیمٹمز کو سیکس مند کے لیے ایکسپیرینس کرے اور اس کی وجہ سے ان کی ڈیلی ایکٹیوٹیز ان کی سوشل لائپ ایڈوکیشنل لائپ اور اکوپیشنل لائپ متاثر ہو جائے تو ان کو سائیکولوجسٹ کو ایک ویڈیٹ کرنا چاہیے آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے فرنڈ کے ساتھ شیئر کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ